اسلام علیکم آج آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی بہت مسئے دار ٹیسٹی ڈیش ہے یہ بائیگن چپس کی ریسیپی ہے بہت ایزی اور بلکل ٹیسٹی بنا کر ریڈی کر سکتے چلیے اس طریقے سے پہلے بڑے سائز میں بائیگن لے لیں گے اب اس پرچے سے واش کر کے اس طریقے سے نکال لیں گے یہ جو اوپر کی جو ڈنڈی رہتی ہے اس کو نکال لیں گے نکال کر نائف کی مدد سے اس طریقے سے کٹ کر لیں گے اس طریقے سے ہی سائز رکھیں گے اب اس کو رونڈون شیپ میں پتلے پتلے پیسے جیسے چپس رہتے اس طریقے سے پتلے پتلے شیپ میں کٹ کریں گے دیکھیں اس طرح سے بتاؤں گی اس طریقے سے پتلے رکھیں گے زیادہ موٹے نہیں رکھنا ہے چلیے اب اس کو پورے اس طریقے سے کٹ کر لیں گے اس طرح سے موٹے نہیں رکھنا ہے ایک دم پتلے شیپ میں کٹ کریں گے رونڈون شیپ میں کٹ کر سکتے اب ایک گول میں پانی لے لیں گے اس میں تھوڑا سا نمک آئٹ کریں گے اب یہ جو چپس کٹ کر کے رکھے تھے بیگن والے اس کو اس میں آئٹ کر لیں گے اس سے کیا ہے کالے نہیں پڑتے بیگن نمک کے پانی میں آئٹ کرنے سے چلی اب اس کو ایک سیر رکھ لیں گے ٹوٹل تین سو گرام بیگنوں کو اس طریقے سے کٹ کر کے رکھ لوں گی چلی اب اس کا ایک مسالہ ریڈی کریں گے یہ بلکل تیسٹی اور زبردست بن کر ریڈی ہوتے اس میں آئل آئٹ کریں گے آئل آئٹ کرنے کے بعد ادھرک لیسن کا پیسٹ آئٹ کریں گے نمک دیکھ کر آئٹ کر سکتے آپ لوگ نمک کا استعمال کریں گے نمک حلدی پاورڈر اور یہ لال مرچ کا پاورڈر لے لیں گے ٹو ٹیسپون ان سب مسالوں کو لے لیں گے اب یہ دھنیا پاورڈر بھی لے لیں گے ون ٹیسپون دھنیا پاورڈر لے لیں گے اب اس کے ساتھ دیکھئے تھوڑا سا ہاف ٹیسپون فوٹ کلر لے لیں گے کلر کے لیے یہ اوپشنل ہے اگر آپ لوگ اس کی پرنا چاہ رہے ہیں تو کر سکتے ہیں اب اس کو ہاتھ کی مدد سے مکس کر لیں گے اگر تھوڑی کانٹیٹی آئل کی کم دیکھیتے تھوڑا اس ٹیم پر تھوڑا سا آئٹ کر سکتے ہیں آئل کی کانٹیٹی تھوڑا آئل آئٹ کروں گی میں اس میں اب یہ تھوڑا سا کسوری میتھی آئٹ کریں گے دیکھئے اس طرح سے مکس کریں گے اچھے سے کسوری میتھی آئٹ کرنے کے بعد اور تھوڑا سا آئل آئٹ کروں گی میں تھوڑا سا کم دیکھ رہا اس لیے ٹوٹل ون سے ٹیبل سپون کے خریب ہے یہ تیل اب ان سب کو مکس کر لیں گے اب اس میں دیکھئے ٹوٹل ون ٹیبل سپون چاملوں کا آٹا لے لیں گے ٹوٹل ون ٹیبل اسپون چامل کا آٹا لے لیں گے اب اس کے ساتھ ون ٹیبل اسپون فان فلور اٹ کریں گے چلیے اب ان سب کو مکس کر لیں گے اچھے سے اگدم ہاتھ کی مدد سے مکس کریں گے اور تھوڑا سا پانی اٹ کریں گے اس طریقے سے بلکل تھوڑا سا پانی اٹ کریں گے تاکہ جو یہ مسالہ ہے اچھے سے اگدم نمی آ جانا ہے مسالے میں اس طریقے سے تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کرتے ہوئے اس کو مکس کریں گے دیکھیں اس طریقے سے دیکھ سکتے آپ لوگ اس کی کنسسٹنسی اس طریقے سے رکھیں گے پرفیکٹ ہے یہ اس طریقے سے رکھیں گے اب بیگن کے چپس کو اس طریقے سے ایڈ کر کے اوپر مسالہ کوٹ کر دینا ہے دیکھیں اس طرح سے اپلائی کر دیں گے یہ بلکل ایزی ریسیپی ہے آپ بچے بہت پسند سکھاتے ہیں اس طریقے سے آپ لوگ بنا کر ایک بار ضرور ٹائی کیجئے اس طرح سے پورے میں بیگن کے اوپر مسالہ لگا لوں گی دیکھیں بیگن کے چپس بن کر رڑی ہو جاتے ہیں چلیے ون بائی ون اس طریقے سے لگا لیں گے پورے اس طریقے سے لگا لوں گی میں دیکھیں اس طرح سے پرفیکٹ ہے اب یہ آئل پہلے سے ہی گرم کرنے کے لیے چھوڑ دیئے تھے میڈیم فلیم پر ہی اس کو رکھیں گے اب یہ ون بائی ون ایڈ کرتے جائیں گے ون بائی ون میڈیم فلیم پر آئٹ کریں گے تاکہ جو ہلکا سا کلر ہے وہ چینج ہو جائے آپ لوگ ایک بار ضرور ٹائی کیجئے بہت یونیک اور بہت الگ ہٹ کے ریسیپی ہے یہ اور ٹیسٹی بھی بہت رہتی اس طرح سے میری بتائیوی ریسیپیز کو فالو کیجئے دیکھیں کلر اچھے سے چینج ہوگا اب ایک سیڈ پلٹھا لیں گے ایک سیڈ اچھے سے کلر آ گیا اب اور ایک سیڈ پلٹھا لینا ہے اس کو بھی ایک دم کریسپی کرنا ہے ایک دم کریسپی ایک دم گولڈن کلر آئے تک پرائی کریں گے دیکھ سکتے آپ لوگ اس طریقے سے کلر رکھیں گے دیکھیں آپ لوگ کتنے کورکورے بائیگن کے چیز بن کر ریڈی ہو گئے دیکھیں اس طرح سے اب اس کو نکال لیں گے ڈی شوٹ کر لیں گے یہ بچوں کے بہت فیوریٹ ہے اس طریقے سے آپ لوگ بنا کر دیکھ سکتے بچے بہت پسند سے کھاتے اس طرح سے ایک بار ضرور فالو کیجئے دیکھ سکتے اگر یہ ریسپی آپ لوگوں کو پسند آئی تو پلیس میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کیجئے انشاءاللہ پھر ملیں گے اس طرح سے نیو ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ